اسلام علیکم سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غلطی سے سلام اگر کوئی شخص پھیر دیا اور بعد میں اس کو یاد آئے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز کیا ہو جائے گی ہو جائے گی مگر شرط اس میں یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو توڑنے والا ایسا کام نہ کیا ہو جو نماز کو توڑنے والا جیسے کہ ہم نے سلام پھیر آئے سے اب ہمارے بازوں میں کچھ ہے ہم نے ہس دیا ہم نے کیا کر دیا ہس دیا یا ہم سے کیا ہے ہوا خارج ہو گئی یا ہم کہہ کھا لگا دیئے یا کسی سے بات کر لیئے یعنی ایسی چیز جو کہ کیا ہے نماز کو معنی صلاح ہو نماز کو توڑنے والی ہو ایسا کام نہ کیا ہو مگر غلطی سے صرف سلام پھیر دیا ہو تو غلطی سے سلام پھیرنے کے بنیاد پر اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز کیا ہو جائے گی ہو جائے گی اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں بشر تھے کہ اس پہ کوئی معنی صلاح کام نہیں کیا